دمو زلے کے تیندو کھیڑا تحصیل میں دمو کلیکٹر ترون راٹھی نیا یالہ بھون نرمال کی جگہ کا جائے جا لینے پہنچے اس دوران انہوں نے جگہ کا نریشن کیا کلیکٹر نے جس جمین کا نریشن کیا ہے اس اسطان پر کچھ گریب مزدور رہتے تھے اس بات کی جانکاری لگنے پر اسطانی لوگ موقع پر پہنچے اور کلیکٹر ترون راٹھی سے اپنی بات رکھی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی سالوں سے اس جگہ پر نواز کر رہے ہیں اور اس جگہ کا کئی بار جرمانہ بھی بھر چکے ہیں ساتھی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کوٹ کے لیے بھون کا نرمال ہوتا ہے تو برسات کے موسم میں ہم مزدور گریب لوگ کہا جائیں گے اس لیے رہنے کے لیے کوئی دوسرا اسطان نردارت کرنے یا پھر لوگوں کو اس جگہ سے نہ ہٹایا جائے موسیقی میں آج یہاں پر کوٹ کی ایک بلڈنگ پرستا ہوئی تھے تو اس کی بھومین ارکشن کے لیے میں ڈی جی صاحب کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں کہ کیا بھیکل پر بھومی ہو سکتی ہے بھومی کا چین کریں گے کیا سر اوپ جیل بن سکتی ہے سمجھ سے آئے کہ ہم رہے کو چاہت ہیں آج کلیکٹر صاحب آئی تھی انہیں پڑوے کلانے منجور کرو لیکن ہم لوگ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی دوستہ ہے ہم لوگ چاہت ہیں کہ یہیں پر رہیں اور ہمارے پاس جربانے کی رسید بھی ہے اور گو لاک پیشہ آرائی شاہب بغیرہ سب باٹ چکے ہیں مطلب اور اس کی رسید ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد میں ایک لاکھ روپیاجے لے گئے کارائی پٹواری اور ایک تلک نام کا مطلب دھنگور کچھار کا تھاکور اور جبکہ ہم انہیں ہماروں کو ہم لوگوں کو مطلب دو دوستہ روپیہ کی رسید پکڑا دی شاہر ہم لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں آج کلیکٹر صاحب آئے تھے آج تو وہ اٹھانے کی کہہ رہے ہیں اور برسات لگ رہی شاہرہ ہم لوگ کہاں جاں یا پھر ہم لوگ ان کے کہیں بیوشتہ بناے اور جو روپان آئی بھر چکے ہم لوگ یہ ایک ہزار روپیہ دیئے تھے اور پانسٹو کی رسید ہماری پاک سیسے کسی نے کوئی بھی راسی نہیں لی ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ شاہرہ کی ملوپی اٹھان کیا گیا ہے اور ابھی تو زمین دیکھ کے آئے ہیں اور جو بھی اٹھکرام اٹھان کی اوپر دیسہ آج سٹراپ تھوڑا اٹھان کیا گیا ہے تیندو کھیڑا سے ارپید بڑکل ساغل ٹیوی نیوز